آج کی ویڈیو میں ہم کیا کریں گے کہ اس سیلنگ فین کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے ان ڈی سی موٹرز کو چلائیں گے جو کہ انڈور یونٹس کی موٹریں ہیں تو کیا کریں گے کہ اس کا دیکھیں پی سی بی جو کہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے اس سیلنگ فین کو چلاتا ہے اس سیلنگ فین کے سرکر کے ذریعے سے ہم ان ڈی سی موٹرز کو جو ہے اپریٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی کام کرتی ہیں اس کے ذریعے کے نہیں اب سب سے زیادہ امپورٹن جو چیز ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ موڈلز کی ڈیفرنٹ کمپنیز کی جو وہ ہیں ڈیسی موٹرے آتی ہیں تو ان کے اوپر دیکھیں کنیکٹر لگے ہوتے ہیں اور کنیکٹر جو ہیں وہ تمام کے تمام کمپنیز اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے فائدے کے مطابق جو ہے وہ کام کرتی ہیں کسی کا جو ہے وہ وولٹیج کہیں ہوتا ہے کسی کا پوزیشن کہیں ہوتی ہے اس لیے آج ہم جو یہ سسٹم کریں گے یا بنائیں گے تو وہ یونیورسل ٹائپ بنائیں گے جس کے ذریعے سے آپ تمام کی تمام موٹرز کو جو انڈور موٹرز ہیں ان کو آسانی سے ٹیسٹ کر پائیں گے آج کی اس ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ نے سکپ کیا تو آپ کو ویڈیو کی بلکل بھی سمجھ نہیں آئے گی اور یہ آپ سرکٹ بنا نہیں پائیں گے اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سمجھیں گے ان موٹرز کے کنیکٹرز کو کہ یہاں پر جو ہے وہ مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں دیکھیں اس میں یہاں پہ ساتھ جو ہیں وہ اس وقت ہولز ہیں لیکن وائرز جو ہوتی ہیں وہ سب میں پانچ ہی لگی ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ والا ہے اس میں چھے ہولز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ یہ جو ایک اور ہے اس کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے لیکن اس میں بھی ساتھ ہول ہے تو بعض موٹرز میں جو ہیں وہ پانچ ہول بھی آتے ہیں یعنی کہ پورے پورے ہول ہوتے ہیں پانچ کی جتنی تاریں ہیں اتنے ہی ہولز اس میں موجود ہوتے ہیں تو اس چیز سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے صرف آپ نے بات کو سمجھنا ہے اب دوسری بات جو آپ نے سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان وائرز کے کلر کوڈز کو دیکھ لینا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے مختلف کمپنیز کے مطابق لیکن زیادہ تر نورملی جو ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے تقریبا لیکن میں پھر بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو دیکھیں اس میں جو ریڈ وائر ہے یہ والی یہاں پہ ہم لکھ لیں گے ریڈ کلر ریڈ وائر ہے یہاں پہ ہمیں 320 وولٹ 3010 وولٹ 20 وولٹ جو ہے وہ ڈی سی ہمیں دینے ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو ہماری بلیک وائر ہے یہ ایک جو ہول ہے اس کو چھوڑ کے تو پھر ہی اس کو انسٹال کیا گیا ہے تو یہ ہماری گراؤنڈ وائر ہوتی ہے تو یہ اس پر پوائنٹ پہ ہے تو یہاں پہ بلیک ہے تو یہاں پہ بلیک ہوگی لیکن ایک ہول یہاں پہ اس کنیکٹر میں چھوڑ دیا ہوا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ بلیو ہے تو بلیو یہاں پہ اس موٹر کا جو کنیکٹر ہے یہ دیکھیں یہ موٹر میں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوئی ہے یہ تصویر بھی بنی ہوئی ہے تو اس میں جو ہے وہ بلیو جو ہے وہ پی جی کی موٹر ہے اور اس کے ایک کنیکٹر چھوڑ کے یعنی کہ ایک ہول کو چھوڑ کے پھر یہاں پہ پی جی جو ہے وہ لگایا گیا ہے تو یہ ہے جی بلیو اور یہ جو ہے اس پہ پی جی انسٹال کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں white wire لگی ہوئی ہے تو یہ white wire جو ہے وہ کیا ہے پہلے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں جی تو یہ white wire جو ہے وہ VCC ہے تو VCC کا مطلب کہ یہ boot stepping یا boot step یہاں پر volt آئیں گے تو اس کو 15 volt DC دیں گے ہم next اس کے بعد جی دیکھیں yellow wire ہے تو میں پر اس کو لکھ لیتا ہوں اب یہ yellow wire جو ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جی تو اس میں ہم دیں گے vsp volt vsp volt کیا ہوتے ہیں یہ وہ voltage ہیں operational voltage ہیں جن کے ذریعے سے یہ motor جو ہے وہ start ہوگی تو کیا ہوتا ہے کہ مختلف کمپنیز جو ہے وہ مختلف قسم کے اس میں اندر ipm use کرتی ہیں تو کچھ ipm جو ہے وہ 1.5 سے start ہو جاتے ہیں کچھ جو ہے وہ 2 volt سے start ہوتے ہیں کچھ 2.5 سے start ہوتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے لے کر اور کتنے وولٹ ہمیں total اس کو دینے ہوتے ہیں 7.5 تک تو مختلف کمپنیز جو ہیں وہ مختلف standard کے ساب سے اپنے بناتی ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ universal ہوگا تو تقریباً تمام ہی motor جو ہے وہ اس پہ operate ہو جائیں گی اس کے دو section ہیں دیکھیں ایک section 220 operation کے لیے ہے اور ایک section جو ہے وہ دیکھیں 12 volt DC volt جو کہ صدہ directly جو ہے ہم solar سے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ لگایا گیا ہے لیکن اب ہم نے چونکہ 320 volt 15 volt اور 5 volt 7 8 volt جو ہے وہ ہم نے achieve کرنے ہیں تو اس میں وہ voltages موجود ہیں کی نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اب اس میں ہم نے 220 volt جو ہے وہ دے دی ہیں تو دیکھیں میں اس کی main جو wires ہیں ان کے اوپر چیک کر لوں گا کتنے وولٹ آ رہے ہیں تو دیکھیں 227 volt اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں ہمیں 320 volts جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں bridge rectifier لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں bridge rectifier کے ساتھ ہی دیکھیں یہاں پہ ایک capacitor لگا ہوا ہے یہ 68 microfarad اور 400 volt کا ہے تو اس کے اوپر ہمیں 320 volt ملنے چاہیے تو چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ واقعی 320 volt موجود ہیں تو دیکھ لیتے ہیں جی اس capacitor پہ دیکھیں جی 317 volt جو ہیں وہ اس وقت یہاں پہ آ رہے ہیں جو کہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے تو اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں ان دونوں capacitor پہ کتنے volt آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جی تو دیکھیں جی یہاں پہ تقریبا 15 volt آ رہے ہیں تو جو کہ ہمیں چاہیے تھے اب سب سے پہلا کام جو ہے وہ سب سے پہلے کریں گے تو کیا کرنا ہے آپ نے دیکھیں اس کا ground یہ جو capacitor ہے دیکھیں یہ بڑا capacitor اس کا ground اور یہ جو دو capacitor یہاں پہ لگے ہمیں ہیں 15 volt کے ٹھیک ہے جی تو ان کا ground آپ نے same کر دینا ہے کیونکہ یہاں پہ حالکہ اس کا ground جو ہے وہ بنایا گیا ہے لیکن یہ جو پھر کام نہیں کرتا تو ایک ground کے ساتھ کام کریں گے otherwise یہ فین جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے تو اس کو پہلے ہم دیکھیں یہاں پہ میں نے دو تارے جوڑی ہیں اب دو تاروں کا کیا مقصد ہے ایک میں نے جو ہے وہ فین کے لیے نکال لی ہے اور ایک جو ہے وہ میں loop بناوں گا تو دونوں کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب اس کا جو loop ہے اس کو complete کر دیتے ہیں تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کے جو negative side ہے وہ کون سی ہے تو negative side پہ لگانا ہے آپ نے اس capacitor کے تو اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں next ہمیں چاہیے جی 320 positive volt تو اس کے لیے بھی اسی capacitor پہ جو بڑا والا تھا اس کے ساتھ ہم وائر کو اٹیچ کر دیں گے اب دیکھیں جی یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو ہے negative positive 320 جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور جو اس کا ground ہے وہ بھی اگلے capacitor کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو گیا ہے وہ اب ہمیں 15 volt چاہیے تو دیکھیں انہی جو دو capacitor تھے ان کے ساتھ ہم ایک وائر کو اٹیچ کر دیں گے اسی طرح سے چونکہ ہم یہاں پہ ground چاہیے تو اس کے ساتھ ہم دوسری وائر بھی جو ہے وہ اٹیچ کر دیں گے تاکہ دونوں جو ہے وہ کام میں آ سکیں آپ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ دونوں وائر جو ہیں وہ ground اور 15 volt جو positive ہیں وہ یہاں پہ ہمیں مل جائیں گے اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہم bread board کے اوپر اس کو test کریں گے اب دیکھیں ہم سب سے پہلے first section جو ہے وہ complete کریں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ پہلے ہم positive کسی بھی ایک پوائنٹ پہ لگا دیں اور اس کا negative کسی بھی ایک پوائنٹ پہ لگا دیں اب یہاں پہ ہم نے سب سے پہلا جو section تیار کرنا ہے وہ ہے کہ جب اس پہ ہم electric دیں تو ہمیں یہ پتا چلے کہ یہاں پہ 15 volt جو ہے وہ مجود ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ LED جو ہے وہ install کریں گے دیکھیں جی میرے پاس یہ LED مجود ہے 5 mm کی تو یہ 12 volt تک جو ہے وہ کام کرتی ہے 15 volt پہ جو ہے یہ جل جاتی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک potential divider create کریں گے جس کے ذریعے سے voltages کو ہم drop کریں گے تاکہ یہ LED جو ہے وہ خراب نہ ہو تو اس کام کے لیے ہم کیا کریں گے دو جو ہیں 1K 1K کی دو resistance لے لیں گے تو دیکھیں یہ تقریباً half watt کی دو resistance ہیں تو ان کو ہم لگائیں گے کیسے دیکھیں جی positive side ہے ایک جو کون ہے وہ positive side پہ لگا دیں گے اور دوسرا جو ہے وہ ہم کسی بھی ایک point پہ لگا کے دیکھیں یہاں پہ لگا دیں گے اسی طرح سے دوسری بھی جو ہے وہ ہم لگائیں گے اس کو کیا کریں گے negative side پہ ایک پہ لگائیں گے pound جو اس کی resistance ہے اور یہ دونوں کو ایک جگہ پہ جوڑ دیں گے دونوں کو تو دیکھیں یہاں پہ ہم دونوں کو ایک point پہ جوڑ دی ہے اب یہ ہمارا potential divider جو ہے وہ ready ہو چکا ہے اب کیا ہوگا کہ یہاں پر ہمیں bolt جو ہے وہ half ملیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے half ملیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں ابھی چیک کر لیتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس وقت یہ دیکھیں جی 7.47 volt جو ہیں وہ اس وقت آ چکے ہیں تو جب یہ bolt led کو ملیں گے تو یہ led جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی led کو ہم یہاں پہ انسٹال کر دیں گے positive negative آپ دیکھ لیں اور اس کے مطابق اس کو انسٹال کر دیں تو یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو دیکھیں یہ صحیح ہے اور properly کام کر رہے گے اب دوسرا جو ہے وہ section ہم ready کریں گے تو یہ ہے جی potential meter کے ذریعے سے تو اس کا کیا کریں گے ہم کہ اس کے ذریعے سے ہم voltages کو up and down کریں گے تو vsp جو volt ہے وہ یہاں سے اس کو ملیں گے تو اس کو آپ نے کسی بھی point پہ جو ہے وہ انسٹال کر دیں اس کے بعد پھر سے ہم potential divider جو ہے وہ use کریں گے اس کے ذریعے سے اس کو control کریں گے اس کام کے لیے آپ نے دو جو ہے وہ resistance لے لینے ہیں تو آپ چھوٹی بھی دے سکتے ہیں لیکن میرے پاس ایک وارڈ کی اس وقت موجود ہے اس سے چھوٹی موجود نہیں ہے تو اس لیے میں یہ والی resistance لے رہا ہوں تو یہ ہے جی 6.8 kilo ohms کی resistance ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے آپ نے ایک potential divider جو ہے وہ تیار کرنا ہے تو میں آپ کو بتا ہوں کیسے دیکھیں یہاں پر ایک جو ہے وہ آپ نے 15 وارڈ کے ساتھ جو positive point آرہا تھا اس کے ساتھ آپ نے ایک point کو جوڑ دینا ہے اور دوسرا point جو ہے وہ کسی بھی left یا right وہ آپ کی مرضی ہے کون سی side سے آپ لیتے ہیں تو اس کو آپ نے ready کر لینا ہے آپ دیکھیں جو resistance ہے اس کی دوسری side کو میں نے potential meter کی first number pin یعنی کی میری right side پہ جو pin ہے اس کو اس ساتھ میں نے install کر دیا ہے جو دوسری آپ نے resistance لی تھی وہ بھی آپ نے لے لینا ہے اور اس کو same point پہ جہاں پہ آپ نے اس کی resistance کی دوسری pin لگائی تھی potential meter کی right side پہ تو right side سے آپ نے لے لینا ہے اس کو اس کو install کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو دوسری side ہوگی جو تیسری pin ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو لگا دینا ہے میں نے اس resistance کی دوسری pin کو potential meter کی last یعنی کی تیسری pin کے ساتھ میں نے لگا دیئے تو یہ ایک اور potential divider جو ہے وہ ہمارے پاس create ہو گیا اور یہاں پر کیا ہوگا 78 volt جو آئیں گے ہمیں potential meter کو چونکہ operate کرنے ہم نے تو ground لگا دینا ہے کہاں پر دیکھیں ground لے لینا ہے جو کہ 15 volt کے ساتھ ہمارے پاس مجود تھی پہلے سے تو اس ground کو آپ نے اس divider جو ہم نے بنایا تھا اس کی potential meter کی left side پہ جو مارا ہے اس کو اوپر لگا دیں گے دیکھیں ہم نے یہاں سے output لینا ہے اس potential meter سے تو اس کی جو center pin ہے وہاں سے ہمیں یہ voltage ملیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے یہاں پر لگا دینا ہے اب یہاں پر 15 volt جو ہے وہ ہم نے لینے ہے تو دیکھیں اس کے لیے جو direct wire آ رہی ہے اسی کے ساتھ ہم ایک wire کو attach کر دیں گے اور یہ ہمارا 15 volt کا جو connector ہے وہ ready ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے چار جو connections ہیں وہ ready ہیں جو vsp voltages 15 volt ground اور ground sorry ground white ہے اور یہ جو ہے یہ purple کر رہا ہے یہ 320 volt ہے اب ہم اس کو لگا دیں گے یہاں پر تو 320 volt جو ہے وہ کونسے ہیں جی purple ہے تو اس کو red کے ساتھ لگا دیں گے white جو تھی وہ ہماری یہاں پر black کے ساتھ آئے گی یہ ground ہے آپ نے اس سے confuse نہیں ہونا کہ اس وقت میں کونسی wire use کر رہا ہوں صرف آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کو connection کیسے کر رہا ہوں پھر اس کے ساتھ دیکھیں جی جو یہ brown wire ہے یہ 15 volt ہے تو 15 volt جو تھے وہ ہمارے جا رہے تھے کہاں پر یہ white color میں تو اس کے ساتھ attach کر دیں گے آپ دیکھیں یہ yellow color ہو گیا یہ ہمارا operation voltages ہیں تو اس کو ہم yellow کے ساتھ attach کر دیں گے اب یہاں پہ ہم جو موٹر کو چلا سکتے ہیں without feedback تو میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں لیکن اس کا ایک section رہتا ہے وہ آگے میں چل کے آپ دکھاتا ہوں لیکن یہاں پہ ہم موٹر کو operate کر کے دیکھیں گے کیا ہماری موٹر جو سٹارٹ ہوتی ہے نہیں اب اس سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں جو جو ہم اس کو گھوماتے جائیں گے تو یہ سپیڈ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبردست سپیڈ ہوگئی ہے اب یہاں پہ یہ ہم نے تو کر لیا لیکن اس کا جو فیڈ بیک ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو اس کے لئے بھی ہم ایک سٹکٹ بنا لیں گے اب فیڈ بیک کا سٹکٹ ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگی ایک LED اور ایک جو ہے وہ 6.8 کے کی ریزیسٹنس تو کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ LED کو لگا دیتے ہیں تو دیکھیں اس کا یہ پوزٹیو سائیڈ ہے یہ نیگٹیو سائیڈ ہے تو ہم پوزٹیو نیگٹیو کو دیکھ کے لگا دیں جو اس کی نیگٹیو سائیڈ ہے اس کے ہم اور یہ جو وائر ہم نے کیا کر دیکھیں موٹر کی جو پی جی ہے یا فیڈ بیک ہے اس کے ساتھ ہم نے لگا دی ہے تو یہ لے جی ہماری جو پی جی سسٹم ہے یا پی جی کا جو دیکھنا ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب دیکھیں ریڈ لائٹ جو جل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سرکر جو اس وقت اس میں الیکٹرک آ رہی ہے لیکن موٹر سٹارٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت میں نے پوٹینشو میٹر بلکل بند کیا ہو ہے اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کھولیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں موٹر سلو گومنا شروع ہوگی اور یہ دیکھیں یہاں پہ لیڈی جو ہے وہ بلنگ کرنا شروع ہو گئی ہے مطلب کہ جس پوزیشن پہ جا رہی ہے وہ لیڈی بلنگ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو فیڈ بیک ہے وہ موٹر کا وہ بھی ٹھیک ہے اور یوں دیکھیں جب ہم اس کو تیز کر دیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھ نہیں پائیں گے آنکھوں سے کیونکہ تیز ہوگی سپیڈ کی لائٹ بہت زیادہ